موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامنین و ناظرین دوستو آج اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ خواب میں دوزخ یا جہنم کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ وہ دوزخ میں ہے اور باہر نہیں نکلا ہے دلیل ہے کہ گناہکار اور بدعمل ہیں اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اگر دوزخ کو دیکھے اور اس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی دلیل ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا اور آخر کار سلامتی پائے گا اگر دیکھے کہ دوزخ میں مقیم ہے اور نہیں جانتا کہ کب اس میں گیا ہے دلیل ہے کہ ہمیشہ دنیا میں روزی کے درپیہ رہے گا اور اگر دیکھے کہ اہل دوزخ کا کھانا پینہ کھاتا ہے اور آگ میں جل رہا ہے دلیل ہے کہ دنیا میں بھرا عمل کرے گا اور آخرت میں اس پر وبالے جان ہوگا اگر دیکھے کہ اس کو فرشتے نے پشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالا ہے دلیل ہے کہ صاحب خواب کے لیے بدبختی کی علامت ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو دوزخ میں دیکھے دلیل ہے کہ گناہ کرنے پر دلیر ہوگا اور اگر دیکھے کہ تھوہر اور گوھر کھولتا ہوا پانی پیتا ہے دلیل ہے کہ علم باطل اور مجہول میں مشغول ہوگا اگر دیکھے کہ تلوار کھینٹی ہے اور دوزخ میں گیا ہے دلیل ہے کہ فہش اور بری بات کہے گا اور اگر دیکھے کہ دوزخ میں کوئی چیز کھائی ہے دلیل ہے کہ اسی یتین کا مال کھائے گا اور دیکھے کہ اس نے دوزخ کے پاس آگ روشن کی ہے دلیل ہے کہ کوئی مشکل کام اس کو پیش آئے گا حضرت جاب المغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دوزخ میں کھینچ کر لے گئے ہیں دلیل ہے کہ آخر کار کافر ہوگا اگر دیکھے کہ دوزخ میں گیا ہے اور باہر آیا ہے دلیل ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس سے توبہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کو دوزخ میں لے گئے ہیں اور وہ فریاد تک نہیں کر سکا تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس نے دوزخ کی آواز سنی ہے دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کی حبت اور سیاست پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ اس نے دوزخ کے پاس قرار لیا ہے دلیل ہے کہ دنیا اس پر تنگ ہوگی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب نے دوزخ کا دیکھنا چھے وجہ پر ہے حق تالہ کا غزب گناہ میں مبتلا ہونا بادشاہ کا ظلم دنیا کی تنگی رنج و مسیبت اس کا دوزخ بھی ہونا جزاکہ موسیقی